جمع کشمیر ناشنل کانفرنس کے پاس اس وقت بیانی سیٹس ہیں کانگریس کے پاس چھے سیٹے ہیں بلاخر دس سال کے بعد ایسا لگ رہا ہے ایک دہائی کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ جمع کشمیر میں حکومت بنانے کی جو راہ ہے وہ ہموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایسے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو دوسرے نمبر پر پارٹی قائم ہے وہ بی جے پی ہے جہاں ایسا لگ رہا ہے دیکھتا کہ جمع سارا بی جے پی کا ہے وہ نظر آ رہا ہے بظاہر کچھ وقت پہلے ہی جو کہ ایگزٹ پول بھی ہوا اور اس کے بعد جو پولٹیکل انیلسٹ ہیں ان کا بھی کہنا تھا غالباً جمع کشمیر میں مارچ تک حکومت ہی نہیں بن پائے گی کوئی ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائے گا کہ کون حکومت بنائے شاید کئی ساری پارٹیز کو مل کر کسی ایک شخص کو چُڑنا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا ناشنل کانفرنس نے یہ بلاخر دکھائی دیا کہ ان کا دب دبا آج بھی قائم ہے ابھی میرے ساتھ قابل صحافی جو پولٹیکل کارسپونڈنٹ بھی ہے کشمیر لائف کے اور براہ راست وہ آپ تک خبریں پہنچاتے رہے آج پورا دن شاداب گلانی شاداب براہ راست لالچوک سے ہم اپنے ناظرین تک جو آج دن کے تعلق سے یہ ایک ایکٹیوٹی رہی جو گہما گہنی رہی تو اس تعلق سے ہم اپنے ناظرین تک کچھ اپ ڈیٹ پہنچائیں گے لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سرکار آپ یوں مانے فیلحال کے لئے جو ذہنوں میں قائم ہے وہ بن گئی اور فاروق عبداللہ نے میڈیا پرسنل سے بات کرتے ہو یہ بھی کہا تھا کہ عمر عبداللہ چیف منسٹر بنیں گے بتائیے گا دیکھیں جیسا آپ نے شروع میں کہا کہ تمام پولٹیکل پنڈیت تمام ایگزٹ پول تمام نیوز رومز جو ہیں جمو کشمیر کے وہ فیل ہوگے فیل اس لئے ہوئے کیونکہ سب نے پریرکت کیا تھا کہ جمو کشمیر کی اسیمبلی جو ہے ایک ہنگ اسیمبلی ہوگی یعنی سرکار نہیں بن پائے گی لیکن جو نمبر سامنے آئے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے جمو کشمیر نیشنل کانفرنس کے پاس بے آلیس سیٹیں ہیں کانگرس کے پاس چھے ہیں اور سی پی آئیم جو کہ ان کے ایلائنس پارٹنر ہیں وہ اپنی سیٹ جو ہے ریٹین کر لیے ہیں تو یعنی ان کے پاس کل ملا کے 42 پلس 6 پلس 1 یعنی 49 سیٹس ان کے پاس موجود ہیں اور اگر ہم 90 سیٹس میں دیکھیں تو صرف 46 سیٹس کی ضرورت ہے سرکار بنانے کے لیے اور ان کے پاس 49 سیٹس ہے اگر ہم 90 پلس سائیڈ یعنی وہ 5 سیٹس بھی اس میں جوڑ دیں جو LG نومینیٹ کریں گے تو بھی نیشنل کانفرنس اور کانگرس ایلائنس کے پاس تمام وہ نمبرز ہیں جو جمہو کشمیر میں ایک سرکار بنانے کے لیے ریکوائیڈ ہیں تو ایک لمبے وقفے کے بعد یقینا ایک لمبے وقفے کے بعد جمہو کشمیر میں اسیمبلی الیکشن ہوتے ہیں خود میں ہی ایک مختلف الیکشن ہے جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ جمہو کشمیر اس سے پہلے موسٹ ایمپاورڈ اسیمبلی ہوا کرتی تھی لیکن اس بار محض ایک یونین ٹیریٹری کی حیثیت رکھتی ہے لیکن اس کے باوجود جمہو کشمیر میں اسیمبلی الیکشن ہوئے دفعہ تین سو ستر کے بعد پہلا الیکشن ہے دو حصہ میں بڑھ گیا جمہو کشمیر اس کے بعد پہلا الیکشن ہے بلکل اور یہ ہسٹورک الیکشن تھا ان ملٹیپل ویس لیکن نیشنل کانفرنس نے اپنا جو ریٹین کیا ہے سب کچھ جو وہ کھو گئے تھے کہیں نہ کہیں جو لگ رہا تھا جب پارلمنٹری الیکشن ہوئے تھے اور انجینر رشید کی وہ جیت جہاں پر سجاد لون بھی نہیں ٹک سکا جہاں پر عمر عبداللہ بھی نہیں ٹک سکا تو یہ لگ رہا تھا کہ یہاں پہ بھی یعنی اسمبلی الیکشنز میں بھی چاہدھ ویسا ہی سنیاریو نظر آئے گا لیکن بلکل مختلف عمر عبداللہ نے دو کنشوینسی سے اس وقت جیت حاصل کے سب سے پہلے مجھے لگتا ہے نیشنل کانفرنس کی بات کرنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے آئی ہے بہت بڑی پارٹی بن کے سامنے آئی ہے 96 کے بعد پہلی بار کوئی ایسی پارٹی ہے جو اتنی نمبرز میں سیٹ لے رہی ہے یعنی اس سے پہلے اگر 2002 کی بات کریں نیشنل کانفرنس نے 28 سیٹ لی تھی 2008 کی بات کریں جب نیشنل کانفرنس نے سرکار بنائی تو تب بھی 28 سیٹ لی تھی اور کوئیلیشن کی ضرورت بار بار کرنی پڑتی تھی اور آج 2014 کی بات کریں تو نیشنل کانفرنس کافی پیچھے تھی تب پی ڈی پی نے 28 سیٹ لی تھی یعنی 28 جو تھا ایک بینچ مارک بن گیا تھا پچھلے تین الیکشن میں لیکن اس بار نیشنل کانفرنس نے وہ تمام جو بینچ مارکس ہیں وہ ریکارڈ جو ہے توڑ دیئے واپس ایسا لگتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کشمیر میں جس نیشنل کانفرنس کا دب دبا تھا اس بار وہ واپس کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملا ہے 42 ایک اچھا نمبر ہے 51 سیٹ پہ نیشنل کانفرنس لڑ رہی تھی اور 5 پہ فرینڈلی کانفرنس یعنی کوئی ملا کے 56 سیٹ پہ نیشنل کانفرنس لڑ رہے تھے وہاں انکا ایلائنس پارٹنر لڑ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے بات کی انجینر رشید کی کئی ساری پارٹی آپ نے دیکھا ہوگا کئی ساری پولٹیکل سٹارٹ اپ جو دو ہزار انیس کے بعد جمہو کشمیر میں آئے تھے پھر وہ اپنی پارٹی ہو یا ساتھ ہی ساتھ انجینر رشید کی پارٹی ہو وہ فیل ہو گئے وہ دکھائی نہیں دی پیپلز کانفرنس کو ہم پولٹیکل سٹارٹ اپ تو نہیں کہیں گے پرانی پارٹی ہے لیکن وہ بھی پیل ہو گئی جماعت اسلامی لمبے وقفے کے بعد واپس آئی تھی جبکہ جماعت کے ایک ٹینڈیڈیٹ نے کلگام میں تقریباً پچیس ہزار ووٹ لی ایک اچھی فائٹ دی لیکن پھر بھی ہار کا سامنا کرتا اور الیکشن سے قبل بڑا ہی شور تھا ہر طرف کے ووٹ بٹنے جا رہے ہیں ووٹ بٹنے جا رہے ہیں الگ الگ پارٹیز اب نئی نئی امرج ہو رہی ہیں شاید ووٹ بٹیں گے تو سرکار نہیں بنا پائیں گے اچھا ہم نے یہ بھی دیکھا اس کے ساتھ جمہ کشمیر میں کشمیر میں تو ایک جگہ کمل کا پھول کھلا لیکن جمہ میں ہمیں یوں لگا کہ جگہ جگہ کمل کا پھول کھل رہا ہے ایسے میں کانگریس جو ہے جو انہوں نے پریپول ایلائنز کیا کہیں ان کی پارٹی پہ اثر تو نہیں پڑا اسے کیا پتا ممکن ہے جمہ میں اچھا خاصا دب دبا ان کا رہتا جو ان کا اس وقت سناریو ہے وہ نہ ہوتا جہاں تک بی جے پی کی بات ہے بی جے پی نے تو اپنا جمہو ریٹین کیا کشمیر وہ آنہی پائے کشمیر میں انہوں نے کوئی سیٹ می لی محض انیس جگہوں پہ وہ لڑ رہے تھے اٹھائی سیٹس تو انہوں نے ویسے بھی بیکنٹ رہ گی تھی لیکن کانگریس کا ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ اس میں سامنے آتا ہے کہ کانگریس کو مانا جاتا تھا کہ یہ نیشل کانفرنس کی الائنز کو سرنگھن کرے گی جمہو کی کچھ سیٹس لے کر لیکن کانگریس نے جو چھ سیٹس جیتی ہے انٹرسٹنگلی پانچ اس میں سے کشمیر پروvinس کی اور محض ایک سیٹ جمہو پروvinس کی ہے وہ بھی پیر پانچال کے رجوری تھی تو اگر وہ چھ سیٹس بھی آپ دیکھیں گے واغورا کریڑی وہاں بھی الائنز پارٹنر تھا یعنی نیشل کانفرنس نہیں لڑ رہا تھا بانڈیپورا میں نیشل کانفرنس نہیں لڑ رہا تھا سنٹرل چھالٹنگ جہاں جے کے پی سی 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 کے چیف لڑ رہے ہیں جہاں سے وہ جیت کیا وہاں بھی نیشل کانفرنس کا کینڈیٹ نہیں تھا اور ساتھ ہی ساتھ رجوری میں بھی رہنشل کانفرنس کا کینڈیٹ نہیں تھا تو محض چھ سیٹس میں کافی سرپرائزنگ ہے کہ ایک کانگرس صرف چھ سیٹس میں سامنے آئی ایک بی جے پی جو اس سے پہلے جمہو کی بڑی پارٹی بن کی آئی 25 سیٹس انہوں نے پچھلے الیکشن میں لیے تھے انہوں نے اپنا وہ ریکارڈ بھی توڑ دیا اس سے پہلے بی جے پی نے کبھی 25 سیٹس میں لی تھی اور آج سے پہلے بی جے پی نے کبھی 29 سیٹس میں لی تھی تو یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے اپنا جو جمہو بیلت ہے جو ہندو میجوریٹی بیلت ہے وہ ریٹین کیا ہے اور جمہو کٹھوا اودampور سامبہ میں بڑے بڑے کانگریس کے لیڈرز کو انہوں نے ہرایا ہم نے شادہ نیشنل کانفرنس کے تعلق سے بھی بات کی کانگریس کے تعلق سے بھی بات کی اور اب ہی بی جے پی کے تعلق سے بھی بات ہوئی اب بات پی ڈی پی کی کرتے ہیں what went wrong with پی ڈی پی دس ٹائم کیا اس کی بڑی وجہ یہ تو نہیں کی جو محبوبہ مفتی اس بار نظر نہیں آئی جو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گی کیا یہی وجہ تو نہیں ہے جمہو کشمیر ناشرل کانفرنس کے بعد اگر کوئی بڑی سیاسی جماعت کشمیر میں مانی جاتی ہے تو وہ پی ڈی پی مانی جاتی ہے ہم ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ پولٹیکل جماعت جو ہے وہ ختم ہو گئی لیکن نمبرز کے لحاظ سے کافی پوچھے ہیں جب انہوں نے اپنی جرنی شروع کی تھی تب بھی سولہ سیٹس لے گئے تھے لیکن آج محض تین سیٹس جو کہ بہت ہی چھوٹا نمبر ہے اور وہ تین سیٹس بھی کپوارا کے فیاز میر نے ایک سیٹ جیتی ہے پترال سے ایک سیٹ آئی اور ایک پی ڈی پی یو تیڈر وحید و رحمان پررا کی شکل میں پولواما سے آئی ہے تو جیسا محبوبہ مفتی ایلیمنٹ ہے وہ بھی ایک فاکٹر ہو سکتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں مجھے جتنا لگتا ہے کہ کشمیر میں جو ووٹ پڑا ہے یہ انٹی بی جے پی ووٹ یعنی یہ وہ ووٹ ہے جو بی جے پی کے خلاف ہے کشمیر جو پورا میں نہیں چاہتی کہ بی جے پی یہاں ہے جیسا آپ کو یاد ہوگا دوہزار چودہ میں بھی انٹی بی جے پی ویو تھی پی ڈی پی نے تب کہا تھا کہ ہم بی جے پی کو باہر رکھیں گے آپ ہمیں ووٹ دیں لیکن بعد میں پی ڈی پی اور بی جے پی کی الائنس ہوتی ہے بلکل تو کہیں نہ کہیں وہ الائنس ایک بہت بڑا فاکٹر ہے پی ڈی پی کے ڈاون فال میں ساتھ 2019 میں جب ابروگیشن آف آرٹیکل 370 ہوا تو پی ڈی پی سے تقریبا 40 سے 45 لوگ جو ہیں فورمر منسٹرز تھے ملس تھے وہ پی ڈی پی چھوڑ کے دوسری پارٹیز میں چلے گئے تھے میجرلی اپنی پارٹی میں چلے گئے تو وہاں سے بھی ان کا جو جو سٹرنگ ہے وہ کم ہوتی نظر آئی تھی لوگ سبا میں بھی ہم نے دیکھا نورت کشمیر میں تو ان کی زمانت ضبط ہو گئی ساؤوث اور سینٹر میں بھی ٹھیک پر فورم کیا لیکن اب تو دا مارک وہ پر فورم نہیں کر پائے جہاں محبوبہ مفتی اور وحید رحمان پرہ دونوں سیتھ ہار گئے تھے تو لوگ سبا میں بھی وہ اتنا اس لیگل پر 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 چھوڑ شاید کچھ گصہ بھی ہے اور محبوبہ مفتی فیکٹر بھی اتنا نظر نہیں آیا تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن اس لیول کا ڈاؤن فال شاید ایکسپیکٹیڈ نہیں تھا ایگزٹ پول بھی سات سے آٹھ سیٹ دکھا رہے تھے تو کافی موڈس تھی لیکن یہ محض تین سیٹ پر اٹک دیئے خالان کہ جب ابھی یہی بتایا کہ جمہ کشمیر میں انتخابات ہوں گے اسمبلی انتخابات ہوں گے تو عمر عبداللہ نے یہ کہا تھا کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ محض ایک میئر کی پوزیشن ہوگی جس طرح کی ایک میئر کی پوزیشن ہوتی ہے وہی ایک ٹیف منسٹر کی پوزیشن ہوتی لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے الیکشن دڑا دونوں کونسٹوینسی سے جہاں جہاں سے وہ مقابلہ کر رہے تھے بڑھگام اور گاندربل سے وہاں انہوں نے کونسٹوینسی دیتی یعنی حل نے کمال کر وہ آپ نے دیکھا جگہ جگہ وہ آج سب کو دکھائی بھی دے رہا ہے کہ جو لوگ باقی پولٹیکل پارٹیز کی ریلیز میں تھے وہ ووٹرز نہیں تھے یہ تو صاحب ظاہر ہو گیا کہ پیپلز کونسٹوینس محض ایک سیٹ سیٹ ہار گئے اس کے ساتھ 3 ڈی پی محض تین سیٹ جیتی ہے وہ ساؤ کشمیر کی وہ کونسٹوینس جہاں سے وہ کونسٹوینس جیتے آ رہے ہیں بجبیارہ سرگوفارہ ہو انتناگ ہو دیو سر ہو وہ کونسٹوینس ہار گئے یہ کئی نا کئی تو کلیر ہے یہ بات جس پہلے چیف میسٹر رہے آج فارو عبداللہ نے میڈیا کو کہ دیا کہ فیوچر چیف میسٹر جو عمر عبداللہ بنیدی بڑی پارٹی بھی بھو ہی ہے ان کے سب سے بڑے لیڈر فارو عبداللہ لڑنے رہے نیشنل کونفرنس کے وائس پریزیدنٹ بھی ہے تو نیشنل کونفرنس کے تیز وہی بنتے ہیں دو جگہ سے لڑتے اور بہت اچھے مارجن سے جیت رہے بڑگام ٹریڈشنل کونفرنس کی سیٹ رہی ہے تین بار آگا روح اللہ بڑگام سے امیل رہے ابھی وہ امپی ہے تو وہ سیٹ عمر عبداللہ نے لڑی اور جیت گئے بہت اچھے مارجن سے جیت بات کرتے ہیں گاندربل کی وہ بھی ٹریڈشنل کونفرنس کی سیٹ رہی شیخ عبداللہ سے دیکھے فارغ عبداللہ تک سب نے وہاں الیکشن لڑا ہے عمر عبداللہ نے دوہزار دوہزار دو میں لڑے تھے لیکن ہار گئے تھے دوہزار چودہ میں بھی نیشنل کونفرنس کا ملے وہاں سے تھا لیکن محض دوہزار دو ایک ایسا ٹائم پیرئیٹ تھا جب عبدالل بیگ وہاں سے ملے بنے تھی پی پی ٹکی ٹکیٹ پی ٹکیٹ اس کے بات آج وابس نیشنل کونفرنس سے ریٹین کی ہے تو ہونے جا رہی ہے جو تمام پولٹیکل کہہ رہے تھے جیسے آپ نے شروع میں کہا وہ تمام رائے جو ہے غلط ثابت ہوتی نظر آرہی ہے اور اسمبلی دس سال کے بعد جلد جلد فنکشن ہونے جا رہی ہے نیشنل کونفرنس اور کونگریس کی سرکار بنتی ہوئی نظر آ جو کشمیر کی پارٹی ہے اور آم آدمی پارٹی تو مال کی پارٹی کیا لگتا آپ میں نے شروع میں کہا جتنا میں سمجھ پایا اس election کو کشمیر میں انٹی بی جی پی الیکشن تھا کسی بھی شخص پہ کسی بھی پارٹی پہ کسی بھی قسم کا بی جی پی ٹیگ لگا ہو تو کئی نہ کئی لوگوں کے ذہن میں وہ بات رہی ہے اور یہ ایک وجہ ہے کہ اپنی پارٹی یا پیپلز کانفرنس اس لیول پہ پر 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 پاری جس لیول پہ وہ کر سکتے تھے اور رہی بات انڈیپینڈنس کی چلے پہلے آم آدمی پارٹی کی بات کرتے آم آدمی پارٹی بھی نیشنل پارٹی تو ہے لیکن ایک بڑے بلوک کا حصہ ہے انڈیا بلوک کا حصہ ہے نیشنل لیول پہ تو ایک وہ فیکٹر ہے دوسرا یہ فیکٹر ہے کہ کانڈیڈیٹ بھی امپورٹنس رکھتا ہے ساتھی ساتھ آپ دیکھیں آم آدمی پارٹی پیپلز کانفرنس عوامی اتحاد پارٹی یا اگر ہم بات کریں ڈی پی ای پی آزاد صاحب کی پارٹی آزاد صاحب کی پارٹی نے بھی اپنا کھاتا نہیں کھولا یعنی ایک سید بھی وہ لے نہیں پائے ان کے تو سب سے سٹرونگ کانڈیڈیٹ تھے وہ دوڑا کے تھے اور دوڑا سے ہی آم آدمی پارٹی نے جیت حاصل کی تو یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہیں آم آدمی کے پارٹی کے کانڈیڈیٹ کو بھی لوگ شاید وہ چاہتے ہیں اس ریجن میں اس لئے وہ vote ملے اور جو نیشنرل کانفرنس بی پی ای پی کے vote ڈیوائیڈ ہوگئے وہ بھی ایک فاکٹر جو اندازہ لگا سکتے ہیں جو انڈیپینڈنس کو پروگزیز کہا گیا جو انڈیپینڈنس کو کہا گیا کہ کل کو بھارتی جنتہ پارٹی کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا انپیکٹ نظر آیا بلکل عوامی اتحاد پارٹی ایک ریجسٹر پارٹی تو نہیں ہے اسی لئے ان کے کانڈیڈیٹس بھی انڈیپینڈنس کی فہرست میں آتے ہیں جی نیشنل کانفرنس سے نکلے ہیں مینڈیٹ نہ ملنے کی وجہ سے اور وہ جیتے ہیں اگر ہم شپیان کی بات کرتے ہیں تو شبیر قلے کچھ وقت پہلے تک نیشنل کانفرنس کا حصہ تھے مینڈیٹ نہیں ملا وہ پارٹی چھوڑ کے بطور انڈیپینڈنٹ لڑے اور ابھی جیت کے سامنے آئے ہیں تو کچھ ایسے ہی کینڈیٹس ہیں جمہو میں بھی جو بھارتی جنتہ پارٹی کا حصہ تھے وہ پارٹی سے مینڈیٹ نہیں ملا اور وہ پارٹی چھوڑ کے بہار آ گئے لیکن کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرنس جو ہے اس سب میں امرج ہو کے آئی ہے سب سے بڑی پارٹی اور یہ ایک لمبے وقت کے بعد ہے جب جمہو کشمیر اس لیول کی مجورٹی دیکھ رہا ہے کسی پارٹی کو ملتے ہوئے کیونکہ اس لیول کی مجورٹی نہیں ملتی تھی اس سے پہلے بھی جو سرکار بنی وہ 28 اور 25 سیٹس کی سرکار تھی اس سے پہلے جو سرکار بنی تھی وہ بھی تقریبا تقریبا یہی اس میں بھی مارجنز بہے تھے لیکن اس بار جو ہے کافی بڑا مارجن ایک پارٹی کو ملا ہے ہم نے یوں دیکھا کہ پارلیمنٹری الیکشنز میں جیل کا نعرہ اچھا خاصا چلا لیکن اس والے اسمبلی الیکشنز میں جیل کا نعرہ جو ہے وہ جگہ جگہ فیل ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا پھر ابھی جو اپ ڈیٹس ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہے وہ یہ کہ انسی کے پاس 42 سیٹس ہے کانگریس کے پاس 6 سیٹس ہے مل کر الائنس زائد سی بات ہے پری پول الائنس ہے ان کا تو مل کر سرکار بنائیں گے تو ایک چیف منسٹر یعنی عمر عبداللہ وہ چیف منسٹر بن کر ابریں گے تو موس پروبیبلی اور میرے خیال سے اس میں کئی سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں جشن کا ماحول اس وقت جگہ جگہ ہمیں نظر آ رہا ہے برخصوص انسی کے جو کارکون ہیں ہم نے یہاں بھی دیکھا جشن کا ماحول نظر آئے کیونکہ کئی سارے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں جو بھی اس وار چیف منسٹر بنے گا تو ہم یہاں سے رخصت ہوتے ہیں میرے خیال سے اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں کیامرہ پرسن عمر کے ساتھ ہم کشمی لائف ٹیم لال چوک سے